ناپر نام ہے راحل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پی ایچ پین ہندی اور یہ چل رہی ہے ہماری سیریز ما اسکویل ڈاٹا بیس سرور کی ٹھیک ہے تو پچھلے ویڈیو میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بتایا تھا ہم ساری کہ کتنے طرح کے ڈاٹا ٹائپس ہم لوگ یہاں پہ سٹور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بیسیکلی ٹائپس کیا ہوتی ہیں جب آپ ڈاٹا بیس میں ڈاٹا سٹور کرتے ہو تو وہ اس کو پتا ہونے چاہیے کہ کس طرح کا ڈاٹا آپ سٹور کر رہے ہو اس کو اس طرح سے وہ ہینڈل کرتا ہے ٹھیک ہے یہ ہم لوگوں نے بات کی تھی پچھلے ویڈیو میں اب ہم لوگ بات کریں گے ان کی ڈیٹیلز کی تو سب سے پہلے باری ہے کیر اور ویر کیر کی باقی ابھی میں یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں سب ہم لوگ کریں گے کیر اور ویر کیر پھر ڈسکسشن اس ویڈیو میں ٹھیک ہے کر اور ویر کیر میں جو ڈیفرنس ہوتا ہے سب سے پہلا جو ڈیفرنس ہے وہ تو ہوتا ہے ان کے سائز کا کریکٹر ٹائپ میں جو آپ سیو کر سکتے ہو ڈاٹا میکسیمم جو اس کی لیندھ ہوتی ہے جو اس میں آپ نمبر اوف کریکٹر دے سکتے ہو وہ ہے ٹو ففٹی فائیو ٹھیک ہے اور ویر کیر ویریبل کریکٹر میں جو آپ دے سکتے ہو وہ ہے سکسٹی فائی تھاؤزن فائی وہندن تھٹی فائی یعنی 65535 بہت بڑا ڈیفرنس ہے ٹھیک ہے ایک ڈیفرنس تو یہ ہو گیا سب سے پہلا دوسرا اور جو اس کا مین بڑا ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے وہ میں جو اس کی گیا ہے جو کریکٹر ڈائپ ہے اور جو ویریبل کریکٹر ڈائیپ ہے یہ کس طرح سے store ہوتے ہیں تو اس کا اگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں جب ہم کریکٹر ٹائپ store کرتے ہیں جب ہم database بناتے ہیں جب بھی table بناتے ہیں اس میں column بناتے ہیں ہم لوگ وہاں پہ specify کرتے ہیں کہ کتنے number of characters کا ہمیں یہ column بنانا ہے جیسے مان لیجے ہم لوگ character دیتے ہیں تو اس کے ساتھ bracket میں دےتے ہیں یا آگے ہم دیکھیں گے کہ ٹیبل کریٹ کریں گے تو کیا کیا ہو رہا ہے ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کریکٹر جب ہم دیتے ہیں تو اس میں مان لی جی ہم لوگوں نے 5 دے دیا تو یہاں پہ ہم لوگوں کو 5 کریکٹرز تک سیو کر سکتے ہیں یا اگر 10 دے دیا تو 10 کریکٹرز تک سیو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر اس سے زیادہ ہوگا تو وہ ٹرنکٹ ہو جائے گا اس سے یعنی کہ وہ کیا نام ہے جو پیچھے والا ڈٹ ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا یہ مان لے ٹرنکٹ کو ہندی میں کیا بولتے ہیں مجھے سمجھ دیا تھا اب وہ کریکٹر ہو یا ویریابل کریکٹرز ہو وہ دونوں پر اپلائی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے 10 کریکٹر کا اس میں ڈیفائن کر کے رکھا جب آپ نے کولم بنایا تھا اگر اس میں 12 کریکٹرز انسٹ کر رہے ہو 14 انسٹ کر رہے ہو تو وہ جو پیچھے والے چار کریکٹرز ہیں وہ آپ کے ڈیلیٹ ہو جائیں گے وہ سیو نہیں ہوں گے پہلے 10 کریکٹرز سیو ہوں گے تو یہ چیز کا آپ کو جب آپ کریٹ کرتے ہیں تو دھیان رکھیں گے کہ آپ کو کتنا کتنا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ یوزر سے جو ڈیٹ آئے گا وہ کتنی لیندھ کا ہو سکتا اس کے حساب سے آپ کو یہاں پہ ڈیفائن کرنا ہے ٹھیک ہے واپس ہلتے ہیں ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے یہ سیو کرتے ہیں تو جب ہم لوگ کریکٹر کی بات کرتے ہیں میں نے یہاں پہ مان لیجئے پانچ کریکٹرز دے دیئے کیا کہ پانچ کریکٹرز تک کا اس میں ڈیٹ آ سکتا ہے لیکن جب ہم لوگ یہاں پہ انسرٹ کر رہے ہیں ڈیٹ آئے یوزر کے فارم سے آ رہا ہے یا کہیں سے بھی ہم لوگ انسرٹ کر رہے ہیں اگر اس میں جیسے میں نے بتایا کہ سرنگ ہے کوٹس میں آتی ہے اگر اس میں ہم لوگ سیو کر رہے ہیں مان لیجئے اس کو نہ تھوڑا بڑھا لیتے ہیں رہے ہو کپسٹیٹ کھٹی ہے اور یہاں پہ ہم لوگ دے رہے ہیں پانچ تو یہ جب سیو کرے گا پانچ تو یہ ہو گئے اور اس کے ساتھ میں پانچ سپیس ہو رہیٹ کر دے گا ایک دو تین چار پانچ ٹھیک ہے تو جب ڈیٹ آ سیو ہوگا database میں وہ ایسا ہوگا تو جو جتنے آپ نے characters وہاں پہ define کی ہیں وہ اتنی جگہ لے گا ہی اگر آپ کم character ڈالو گے تو وہ باقی جگہ میں space fill کر دے گا لیکن یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ جگہ آپ کی کم لگی گی جگہ آپ کی اتنی ہی لگے گی کہ وہی پہ اگر آپ variable character کی بات کرتے ہو اس کو اگر ہم نے where care کر کے بنایا 10 characters اور ہم نے insert 5 ہی کیا ہے تو وہ 5 ہی save کرے گا ٹھیک ہے 10 نہیں کرے گا اس لئے اس کا نام ہے variable characters variable یعنی جو بدلتا رہتا ہے کبھی 5 آئیں گے کبھی 4 آئیں گے کبھی 6 آئیں گے 8 آئیں گے 10 بھی آئیں گے 1 بھی آئے گا تو جتنے characters ہوں گے اسی حساب سے وہ اتنا ہی store کرے گا اور اتنی ہی space لے گا آپ کی hard disk پہ آپ کے server میں storage میں جہاں بھی اور character type میں وہ 10 کے 10 لے گا اگر آپ نے 10 دیا تو اور باقی جگہ میں وہ padding کر دے گا آپ کے white spaces fill کر دے گا اور یہ نہیں 5 اگر آپ نے 1 بھی دیا ہے تو تو اس میں 9 اس نے space بھر دینے ہیں اور 1 آپ کا character رہے گا ٹھیک ہے تو اب آپ یہ کہو گے کہ ہم لوگ character type use ہی کریں کیوں کریں variable ہی کیوں نہ کریں ہے نا واجب سوال ہے لیکن اب یہ سوچو جس نے بنایا ہے وہ کچھ سوچ کے بنایا ہوگا اس کا benefit کیا ہے جو character type ہے وہ fast ہے اس کی performance fast ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اتنے characters اس میں save ہونے ہیں اگر آپ نے cc++ کری ہو تو آپ کہیں بھی جاؤ گے ایک میں بات آپ کو بتاتا ہوں کسی بھی program پہ آپ mysql میں کر رہے ہیں ہم php میں کرتے ہیں java میں کر رہے ہیں ڈاٹ نیٹ میں کہیں بھی کریں گے تو یہ جو سارے high level programs high level languages sql ہے جو ہماری وہ سارے c پہ ہی dependent ہے mostly mostly کا ساری ہی ہے ویسے c c++ سب کا core ہے c جو ہے low level language آتی ہے آج کے time میں جب بنی تھی تو وہ high level بنی تھی کیونکہ assembly اور وہ سب low level languages تھی آج بھی ہیں لیکن آج کے حساب سے آج کے environment میں ہم دیکھیں تو c ایک low level language مانی جاتی ہے تو وہاں پہ ہمیں سب کچھ بتایا جاتا تھا کہ ہم لوگ جب memory allocate کرتے ہیں نا جیسے تو یہاں پہ وہ چیز آتی ہے جب آپ کو کچھ data store کرنا ہوتا ہے یا کچھ read کرنا ہوتا ہے تو آپ کو memory allocate کرنے پڑتے ہیں RAM میں اس کو جگہ دینے پڑتے ہیں temporary memory میں تو یہاں پہ یہی difference ہے جب آپ character type select کرتے ہو تو اس کو پتا ہے کہ آپ کو کتنی memory اگر آپ نے 10 دیا ہے تو اس کو 10 characters کے لئے memory allocate کر رہی ہیں پتا ہے by default ہے نا پہلے بار میں ہی پتا ہے لیکن جب آپ variable characters دیتے ہو تو ہر row پہ جب آپ fetch کرتے ہو تو اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس میں کتنے characters ہیں اس کے ساتھ سے اس کو memory allocate کرتا ہے کیونکہ memory management بھی کرنی ہے اب آپ نے اگر 5000 characters دے دیا variable characters میں اور ہر ایک پہ وہ 5000 اگر memory allocate کرنے لگے گا تو ویسی memory پہ load ہوتا جائے گا RAM پوری consume ہو جائے گی نا سسٹم پہ load آئے گا تو اس کو compensate کرنے کے لئے وہ پہلے read کرے گا کی کتنا data ہے اس کے حساب سے memory allocate کرے گا تو وہ process جو ہے وہ slow ہو جاتا ہے character میں اس کو پتا ہے وہ fast ہے تو cool ملا کے اس کو اگر short form میں بتائیں تو اگر آپ character type use کرتے ہو تو آپ اس کی performance بڑھا رہے ہو اس کی speed آپ کی data fetch ہونے کی یا store ہونے کی بڑھا رہے ہو اور اگر آپ variable character select کرتے ہو تو آپ اس کی storage بچا رہے ہو storage space جتنی چاہیے اتنی لگ رہی ہے اس میں اس کے لیے where care تو ہم لوگ سب جگہ use کرتے ہیں جیسے بلوگ پوسٹ ہو گئی بلوگ پوسٹ میں حالکہ ٹیکسٹ آجاتا ہم لوگ آگے دیکھیں گے بلوگ پوسٹ تو length بھی ہو سکتی ہے address ہو گیا نام ہو گیا کسی کا نام میرا نام راہل مکھی جائے تو جرور نہیں ہے کہ سب کا نام 5 6 5 11 12 جو بھی characters بن رہے ہیں m a k i j a 7 اور 6 13 characters بن رہے ہیں تو جرور نہیں سب کا 13 characters کا نام ہوگا کسی کا 10 کا بھی ہوگا کسی 15 20 کا بھی اس میں آپ character type use کر سکتے ہو یا پھر انڈیا میں بات کر رہا تھا تو یہاں پہ ہمارا ایک آدھار نمبر ہوتا ہے تو وہ solar digit کا ہوتا ہے تو آپ اس کے لئے character use کر سکتے تو پتہ آپ fix solar digit ہی آئے گی یا US میں social security number ہوتا ہے اس کے بھی جہاں پہ آپ نہیں پتہ وہ پہ آپ variable characters use کرو صرف آپ دھیان اتنا رکھنا ہے variable میں کی آپ maximum ایک لے کے چلنا پڑے گا اس سے زیادہ characters کا data اس میں نہیں آسکتا اگر لگ رہا ہے 200 کا آئے گا تو آپ 220 select کر لو 250 کر لو اور اس میں آپ پاس اچھی خاصی length ہے آپ جہاں تک چاہیں use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ difference ہے character اور variable character data types میں میں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا main difference دو ہی ہیں ایک کی کس طرح سے store کرتا ہے اور دوسرا maximum length data کی کتنی آپ use کر سکتے ہو 255 ویریابل کریکٹر میں جانا پڑے گا کیونکہ character type maximum length 255 ہے حالان کی ایسا ہوگا نہیں کہ کوئی ایسا fix number of characters جو 255 سے زیادہ ہو بہت ہوتا ہے لیکن پھر بھی ان case اگر کبھی آ جاتا تو پھر آپ ویریابل کریکٹر پہ جانا پڑے گا کوئی کیا اس کا اگر آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا جب آپ normalization کرتے ہیں یا پہلی بار جب ہم create کرتے ہیں آپ ہم کر رہے تھے ہماری series میں اگر آپ ہماری myschkel server کی series follow کر رہے ہو تو اس میں database بنایا تھا پھر جب data table بنانے کی بات آئی تو میں نے کہ یار نہیں سب سے پہلے ہمیں data types بتاؤ ہونا چاہئے وہاں پہ جب create table میں جائیں گے command چلائیں گے تو وہاں سب سے پہلے ہم لگیں گے لکھیں گے کس type column بنانا ہے ہم پتہ ہی نہیں ہوگا کس type کون types ہوتی ہیں ہم لوگ کیسے لکھیں گے کس type کا بڑھ انا تو data types بھی بہت ضروری ہیں اور ان کی value ہے ان کا مہتو ہے اندی میں بولیں اگر ہم تو یہ آپ سمجھیں اگر نہیں سمجھ میں آتا تو آپ comments میں چھوڑیں اور امید کرتا ہوں ابھی تک آپ کو سمجھ جا رہا ہوگا